جو شخص ایمان اور طلب سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت ہے برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعالی وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی ناظرین کرام تحفہ رمضان کی اس نششت میں آپ تمام حضرات کا فرصہ ایک بار استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسری نششت میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند ضروری باتیں جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا ہے وہ یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ترسی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو یہ جو آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کیوں فرض کیا ہے یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے روزے کے مقصد کی طرف ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد اور منشا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس آیت کی اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یا ایوہ الذین آمنوں کے ذریعے خطاب کیا ہے جو لوگ اس قانون کے پابند ہیں مکلف اور ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو اللہ نے آمنوں کے ذریعے خطاب کیا تاکہ وہ پہلے ہی سے اس حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں جس کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے کیونکہ جب ایک شخص اللہ کو اپنا رب مان چکا ہے اللہ پر اپنا ایمان لا چکا ہے اللہ کو اپنا سب کچھ اس نے مان لیا ہے تسلیم کر لیا ہے تو اب ایمان لانے کا تقادہ یہ ہے اللہ کو ماننے کا تقادہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو آدمی بغیر کسی چونچ را کے مان لے تسلیم کر لے اللہ تعالی کا فرمان ہے انما کانا قول المؤمنین اذا دعو اللہ و رسولہ لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و عطعنا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکیاون کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے مومنین کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلائے جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس بات کو ایک ہندو شاعر نے ایک غیر مسلم شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح سے عدا کیا ہے کہ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے گردن وہی ہے عمر رضا میں جو خم رہے یعنی انسان نے جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو اب اس کی ہر بات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کسی چونچرا کے مان لے تسلیم کر لے اس آیت سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے آیت روزہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہواللزین آمنوں سے خطاب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے پہلا اتفاق نہیں ہے کہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گدر چکی ہیں پچھلی جتنی بھی شریعتیں گدر چکی ہیں سب پر روزہ فرض کیا جا چکا ہے اور وہ بھی روزہ کی پابندی کرتی رہی جس طریقے سے تمہیں روزہ کی پابندی کرنی ہے تاکہ انسان کو کسی کام کو انجام دینے میں اگر کوئی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا بوجھ ختم ہو جائے جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کا مجھ کو حکم دیا جا رہا ہے جس چیز کی پابندی کے بارے میں مجھ سے کہا جا رہا ہے اس پر ہم سے پہلے بھی لوگوں نے عمل کر لیا ہے اور ہم سے پہلے بھی لوگوں نے پابندی کر لی ہے تو انسان کو تسلی ملتی ہے انسان کو آرام ملتا ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس کی حمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے ناظرین اکرام اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا یہ روزہ سندوہ ہجری میں فرض ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نو سال مسلسل روزے رکھے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ روزہ کب فرض ہوا مسلمان مدینہ طیبہ میں ہیں مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں مسلمان وہاں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں اتمنان کی مسلمانوں نے سانس لی ہر طرح کی عائش و آرام ہے راحت ہے سہولتیں ہیں اور ہر چیز کی فراوانی اور زیادتی ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ روزے کو فرض کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ مکہ میں فرض ہوتا تو ظاہر بات ہے مکہ میں مسلمانوں کی حالت قسم پرسی کی تھی پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے ہر طرح سے پریشانیاں ان کو لاحق تھیں اگر رمضان کے یہ روزے اگر مدینہ طیبہ کے بجائے مکہ مکرمہ کے اندر فرض کیے گئے ہوتے تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے یہ روزہ صرف غریبوں کے لیے پریشان حالوں کے لیے مصیبت زدوں کے لیے اور محتاجوں اور فقیروں کے لیے ہے جہاں تک مالدار طبقے کا تعلق ہے وہ روزے کے عمل سے بالکل آزاد ہیں کہہ سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں روزہ فرض نہ کر کے مدینہ طیبہ کے اندر روزہ فرض کیا جب مسلمان خوشحالی اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمام مسلمان مرد اور عورت بالغ پر فرض کیا ہے کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ مرد روزہ رکھے اور عورتیں نہ رکھیں یا عورتیں روزہ رکھیں مرد روزہ نہ رکھے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے فمن شہدہ منکم الشہر فالیسن سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی کہ تم میں سے جس شخص کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو وہ روزہ رکھے روزہ رکھنے کا مقصد بلا وجہ اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے گویا روزہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں سے انسان ایک کامل انسان بن کر نکلتا ہے اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں اور اس کے قبضے میں اور قابو میں رہتی ہیں وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا وہ خواہشات کا تابع نہیں ہوتا ملکہ خواہشات اس کے تابع ہوتی ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہا ہے حالی نے کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ یہی حالت ایک روزہ دار کی بھی ہونی چاہیے کہ خواہشات اس کے اپنے قبضے میں ہوں اپنے کنٹرول میں ہوں اپنے قابو میں ہوں جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم کو صاف صاف ملتا ہے روزہ کے فرض ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وعقام الصلاة وعطاء الزکاة والحج وصوم رمضان صحیح بخاری کتاب الایمان باب دعاوکم ایمانکم باب نمبر دو حدیث نمبر آٹھ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے آدمی کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق نہیں دوسری چیز نماز ہے نماز قائم کرنا دوسری چیز زکاة ادا کرنا چوتھی چیز اللہ کے گھر کا حج کرنا اور پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھنا تو عبادتوں کے اندر جو اللہ نے دوسری چیز فرض کی ہے وہ روزہ ہے روزہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک اہم اور بنیادی عبادت ہے ناظرین کرام روزہ تمام عبادتوں سے بالکل الگ ہے مختلف ہے روزہ ایک مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے جتنی بھی عبادت انسان کرتا ہے جتنے بھی فرائض انجام دیتا ہے ان تمام چیزوں کو انجام دینے میں آدمی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس سے اس عبادت کا حال معلوم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے نماز کے اندر قیام کرتا ہے کھڑے ہوتا ہے رکو اور سجدے کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ظاہر بات ہے اس عمل کو دیکھ کر ہر آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عمل کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے زکاة ہے اس میں بھی ایک آدمی دیتا ہے اور دوسرا آدمی لیتا ہے حج ہے حج میں آدمی ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمیوں کے ساتھ مل کر حج کے عرکان عدا کرتا ہے اس عبادت کے بھی خبر لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتی ہے لوگ جان جاتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے سوا اس عبادت کا حال کسی کو نہیں معلوم ایک شخص صبح سب کے ساتھ اٹھے سہری کے وقت سہری کھائے اور پھر دن بھر سب کے سامنے کچھ بھی نہیں کھاتا اور نہ کچھ پیتا ہے لیکن چوری چھپے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے تو ساری دنیا ہی سمجھتی رہے گی کہ یہ شخص روزہ دار ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ شخص روزہ سے نہیں ہوگا یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک حدیث میں بیان فرمائی ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر امثالها الی سبع مئات زعف قال اللہ تعالی اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھتا رہتا ہے بڑھتے 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 ایک سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ دار میری وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے اپنی خواہش پر کنٹرول لگتا ہے اور کھانا پینا چھوڑتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افتاری کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے پر اللہ تعالیٰ نے جن ثوابوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب اس کو ملے گا اور وہ عجر وہ پائے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روزہ دار کے موں کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ بہترین ہے آخر کیا بات ہے اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے نماز بھی تو انسان اللہ کے لیے پڑتا ہے زکاة بھی تو انسان اللہی کے واسطے دیتا ہے حج بھی انسان اللہی کے واسطے کرتا ہے آخر کیا بات ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کے علاوہ کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ عبادت میرے لیے ہے سوائے روزہ کے بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے روزہ کے اندر نہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے روزہ کے علاوہ جتنی دوسری عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا جو عجر اور ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مقدار لوگوں کو بتا دی ہے وہ مقدار کیا ہے کہ ایک نیکی سے لے کر سات سو گناہ تک یا اللہ جتنا اس میں اضافہ کرنا چاہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا یہ وہی بات ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر دس بے شک جو صبر کرنے والے ہیں اپنے آپ پر کنٹرول پانے والے ہیں اپنی خواہشات پر لگام لگانے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے ثواب دے گا اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سب سے پسندیدہ عبادت روزہ ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو یا رسول اللہ مرنی بعمر آخذہو عنکا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس بات کو میں مضبوطی سے پکڑ رہوں اس بات کو اپناوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تم پابندی سے روزہ رکھو روزہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اس لیے کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائیس ناظرین کرام روزہ کیا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے رکتی ہے روزہ انسان کے لیے کفارہ ہے صحیح حدیث موجود ہے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں ان حزیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاة والسیام والصدقہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی آزمائش تین چیزوں میں ہوتی ہے اس کے مال میں اس کے پڑوسی میں اور اس کے گھر والوں میں اور ان تمام چیزوں کا جو یہ کفارہ ہے وہ کیا ہے الصلاة والسیام والصدقہ یعنی نماز روزہ اور صدقہ تو گویا روزہ کفارہ ہے انسان کے لیے آزمائش سے چھٹکارے کے لیے بچاؤ کا ایک راستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ستر سال تک کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری کر دی جاتی ہے صحیح روایت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسُومُ صَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا بَعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمُ وَجْهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَلِیفًا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1113 کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن کی وجہ سے ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال تک کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے سبحان اللہ کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا عجر ہے روزہ رکھنے میں اور کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ کی لیکن اگر ایک آدمی ایک مسلمان روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ایک نوجوان روزہ رکھنے کی صلاحیت کے باوجود اور روزہ اس پر فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے اپنے عمل اور کریکٹر سے کہ اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرہ بندہ بن سکوں کیا ایسا نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا سواب اتنا زیادہ ہے اور اس کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسری عبادت کی خصوصیت نہیں ہے انسحل بن سعید عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنت بابا یقالو لہ الریان یدخلو منہ السائمون یوم القیامہ لا یدخلو منہ احد غیرهم یقالو این السائمون فیقومون لا یدخلو منہ احد سحل بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ایک گیٹ ہے جس میں سے صرف روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے آواز آئے گی ایک پکار آئے گی ایک آواز لگائی جائے گی این السائمون کہاں ہیں وہ روزہ دار جنہوں نے بھوک پیاس کی اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کی تکلیف رمضان کے دنوں میں برداشت کی تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جنت کے اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے اس میں سے داخل ہوں گے لا یدخلو منہ احد غیرهم روزہ دار کے علاوہ اس گیٹ سے اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا فیدہ دخلو اغلقا جب جنت کے اس گیٹ سے روزہ دار داخل ہو جائیں گے اس میں چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا صحیح بخاری کتاب السوم باب الریان لسائمین حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھین نوے سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جو رمضان کے دنوں میں جس نے روزہ رکھا روزہ جیسی عبادت پر عمل کیا ناظرین اکرام روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہی وہ عبادت ہے جو انسان کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف کرا دیتا ہے ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبی ومن قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبی سعی بخاری کتاب فضل و لیلت القدر باب فضل و لیلت القدر حدیث نمبر دو ہزار چودہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اور ثواب کی امید سے ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ کی رسولوں کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے اور جنت و دوزخ کو مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے کو مانتا ہے اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں وہ اللہ سے ثواب کی بھی امید کیے ہوئے ہیں تو ایسے شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ ماہ کر دے گا ناظرین اکرام آگے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ قیامت کے دن اس کے لئے سفارش کرے گا ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیام والقرآن یشفعان لیلعبد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کرے گا یقول السیام ربی منعتو تعام وشہوات بالنہار فشفعنی فیه ویقول القرآن منعتو النوم باللیل فیشفعان مستدرک الحاکم کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر دوہزار چتیس اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ قرآن اور روزہ انسان کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب اس شخص نے صرف تیری خاطر تیری وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کی کھانا پینا چھوڑا اور میں نے اس کو روکے رکھا کھانے پینے سے جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت سے رکا رہا جبکہ یہ چیزیں جائز تھیں اور قرآن کہے گا اے میرے رب نین کا غلبہ تھا گرچہ اس کو نین آ رہی تھی لیکن میں نے اس کو سونے سے روک دیا اور یہ سونے سے باز آ گیا اور یہ تیری عبادت کے لئے کھڑا ہو گیا اور قرآن کی چلاوت کرتا رہا اے اللہ میں اس کی طرف سے سفارشی ہوں میں سفارش کر رہا ہوں چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں فیو شفعان روزے کی اور قرآن کی سفارش روزہ رکھنے والے اور قرآن پاک کی چلاوت کرنے والے کے لئے قبول کی جائے گی اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا یہ کتنا بڑا انعام ہے اس شخص کے لئے جو روزہ دار ہے لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے سے نہیں رہتے ہیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طبعہ آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے محفلِ انجم بھی نہیں اللہ میں اقبال نے ہمارے نوجوانوں کو اُبھارا ان کو دعوت دی اسلام پر عمل کرنے کی اسلام عبادات اختیار کرنے کی تو کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان احادیث کو سن کر قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لئے کمر بستہ ہو جائیں بے شک ناظرین آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آج ہی سے آپ کمر بستہ ہو جائیے اور روزہ جیسی عبادت رکھنے کے لئے اور اس پر عمل کرنے کے لئے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی دعوت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ